عوض باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہیل سینٹر کی طرف سے ماہر نفسیات حکیم ڈاکٹر ارشاد سیند تمام ناظرین کو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کیا ہمارا ٹاپک ہے گلو بیل کے بارے میں کہ گلو بیل کیا ہے گلو بیل کے استعمال کرنے سے ہم کون کون سی بماریوں سے بچ سکتے ہیں گلو بیل ایک ایسی بیل ہے جس میں اللہ باق نے شفا کا خزانہ رکھا ہوا ہے جس میں اللہ باق میں وہ سی بماریوں کے خلاف کوتے مدافعت رکھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بے انتہا شفا رکھی ہے گلو بیل یہ ایک ایسا پودا ہے جو کہیں بھی آپ کو بہ آسانی مل جائے گا ہمارے ملک میں پارکوں میں اکثر گھروں میں لوگوں نے لگائی ہوئی ہے جو بیل جیسی بیل ہوتی ہے سبز کلرکی ہوتی ہے جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں آپ کو بہ آسانی کہیں سے بھی مل سکتی ہے بے ہزاروں بماریوں سے شفا جابی کا ایک ذریعہ ہے گلو بیل کا سب سے پہلا فیدہ کہ جن لوگوں کو ٹائی فائٹ ہے ٹائی فائٹ بخار ہو جاتا ہے جا ٹائی فائٹ بخار ہے اس کے استعمال کرنے سے چند ہی دنوں میں اس محلق اور خطرناک بماری ٹائی فائٹ سے بچا جا سکتا ہے گلو بیل کے پتے شاخیں اور اس کی جڑے لے لیں بیس بیس گرام تینوں چیزیں ان کو آپ نے شربت بنا لینا ہے دو سے تین کلو پانی لے لیں اس کے اندر آپ نے ان کی جڑے بیس گرام اس کے پتے بیس گرام اس کی شاخیں بیس گرام تینوں چیزوں کو ڈال لینا ہے دو سے تین کلو پانی لیں اس کے اندر ان چیزوں کو ڈال لیں اور ہلکی آنک پر پکاتے جائیں جہاں تک کہ پانی خوشک ہو کر آدھا کلو بچ جائے تو آپ نے اس کے اندر سکر جہاں چینی ڈال لینی ہے اس کو شربت بنا لینا ہے اس کو مشروب بنا لینا ہے اور پھر بھی ڈالچینی ڈالنے کے بعد ہلکی آنک پر دس سے پندرہ میٹھ مزید پکائیں اور اس کے بعد اتار لیں اتارنے کے بعد اس کو آپ نے شان کا کسی بھی بوتل میں مفوض کر لیں اور صبح دوپیر شام دو دو چمچ استعمال کروائیں اللہ حبا کے کرم و فضل سے چند ہی دنوں میں اس محلق اور خطرناک بماری ٹائی فیٹ سے اللہ واقع آپ کو شفا جائے گی اطاف فرمائیں گے جن لوگوں کو شگر کے پرابلم ہے وہ بغیر شگر کے اس کا استعمال کریں شگر کے بغیر اس کا شربت بنا لیں اس کا استعمال کریں صبح دوپیر شام ایک ایک چمچ تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں شگر نارمل ہو جائے گی جن لوگوں کو تھکاوٹ کا مسئلہ ہے جسم دد کرتا ہے پٹھے دد کرتے ہیں جسم کمزور ہے تو وہ اس کا شربت استعمال کر سکتے ہیں